پچھلے کوئی آٹھ مینے ایک سال یا چھے مینے سے یہاں پہ موجود ہیں اور اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود آج نیگیٹیو بن کر یا تو وہ کام چھوڑ دیئے ہیں یا کام کرنا بن کر دیئے ہیں یا ان کی پیچھے کوئی ان کی مجبوری ہے لیکن آج ہم شروع سے بھی ہر میٹنگ میں میں نے یہ اپنی باتیں رکھی ہیں کہ یہ میتھر آئی ٹی ای ایس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پہ ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں ختم ہو جائے گی ہم مٹی میں مل جائیں گے مگر میتھر آئی ٹی ای ایس تھا ہے اور رہے گا اس بات کو آپ اپنی ذہن میں بسا لیں رہی بات کہ ہمارا جو کوئن ابھی تھوڑا ڈاؤن آیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہم کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے کہ سر پہلے ہم لوگ نے اتنی ڈالر میں خریدے تھے آج اتنی کم ہو گیا ہے پھر اب کیا ہوگا تو یہ مارکٹ کا نیچر ہے میں ابھی کل مارکٹ کیپ میں چیک کر رہا تھا ایک کوئن کا نام ہے پندورا توکن ہے اس کی سپلائی صرف اور صرف دس ہزار ہے صرف اور صرف دس ہزار ہے پندورا آپ چیک کیجئے گا کوئن مارکٹ کیپ میں وہ کوئن میں نے دیکھا تین چار مہنہ پہلے چھبیس لاکھ روپے میں تھا کتنے میں جی آپ جائیے چیک کیجئے پندورا کوئن کو چھبیس لاکھ روپے آج سے چار مہنہ پہلے ایک کوئن کا چھبیس لاکھ روپے آج وہ کوئن آج کی کرن بتا رہا ہوں آپ کو چار لاکھ الٹھاون ہزار ہے اور تین چار دن پہلے یہی کوئن چار لاکھ ستائیس ہزار میں آ گیا تھا گر کے تو کیا جن لوگوں نے چھبیس لاکھ میں یا پچیس لاکھ میں یا چھبیس لاکھ میں خریدے ہیں جنہوں نے خرید کے رکھے ہیں کیا وہ مطلب اور آگے کچھ نہیں کریں گے کیا اس سے آگے نہیں بڑھیں گے کیا انہوں نے اپنے کوئن کو بیچ کے نکل گئے ہیں وہاں سے نہیں بلکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ چھبیس لاکھ روپے گیا ہے تو آنے والے ٹائم پر یہ باسٹھ لاکھ بھی جائے گا آنے والے ٹائم پر یہ اس کا ڈبل بھی جائے گا تو یہ مطلب کرپٹو کا یہی ایک سسٹم ہے کہ یہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہوتا رہے گا اگر آپ مگر آپ نے کبھی ڈاؤن نہیں ہونا ہے اگر آپ ہمیشہ اپ میں رہیں ہمیشہ اپنی ذہن کو بنائے رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیے پر ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کرنفتی بن سکتے ہیں جی بن سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ابھی مناج بھائی بتا رہے تھے کہ واقعی میں کل میں بھی زوم مٹنگ میں آیا تھوڑا لیٹ آیا اور جب میں آیا میں تین چار مرتعہ لفٹ بھی ہونا پڑا کیونکہ میرا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا کیونکہ اتنا ڈاؤن ایوز ہو چکا تھا ہمارے یہاں کے ہمارے اس چھترے کے مشکل سے ایک سے دو پرسن لوگ مطلب ایک یا دو لوگ پکڑ لیجے جو زوم مٹنگ کو اٹن کرتے ہیں باقی کوئی کرتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم زوم میٹنگ اٹن نہیں کریں گے جب تک ہم اس کی سسٹم کو نہیں سنجھیں گے سر آپ یقین مانئے کہ ہم کبھی سکسز نہیں ہو سکتے ہیں کسی بھی چیز کو کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں کچھ بھی اگر آپ کر رہے ہیں جب تک آپ کے پاس اس کے پروپر نالج نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے بارے میں نہیں جانیں گے تب تک آپ آگے کیسے قدم بڑھائیں گے تب تک آپ کیسے دوسرے کو سمجھائیں گے خود اپنے آپ کو کیسے سمجھائیں گے اس کے لیے بولنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ روزانہ رات میں زوم میٹنگ کو اٹین کیجئے اس کو سمجھئے زوم میٹنگ وہ ایک پلیٹ فارم ہے زوم میٹنگ وہ ایک انرجی ڈرنک ہے کہ جیسے ہی آپ زوم میٹنگ سے اٹھتے ہیں نا اور جیسے سونے کے بعد جب صبح کو اٹھیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ ٹارگیٹ اور وہ گول ہوگا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی گولز نہیں ہے اس کے لیے اگر ہم کو ہمارا ٹارگیٹ اور ہم کو اگر کچھ بھی اپنے آج ہم جس لیبل میں ہیں اس لیبل سے اگر آگے نکلنا ہے تو اس کے لیے ہم کو زوم میٹنگ لینا پڑے گا زوم میٹنگ میں آنا پڑے گا سسٹم کو سمجھنا پڑے گا آج میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے زیادہ کوئی اور لوگ زوم میٹنگ میں فل ہو جاتے ہیں آپ بات کو سمجھیں ملی ہماری یہاں کی ٹیم سے زیادہ الگ الگ ٹیم کے لوگ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں اور ہاتھاوزن لوگ سے پلس لوگ ہو جاتے ہیں ہم لوگ پھر اٹن نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں سے میری گزارش ہیں اپیل ہے کہ آپ لوگ زوم مٹین اٹن کریں سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں آج ہمارے پاس ایک پلائٹینیم چانس ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لئے جو چانس آج سے تین سال پہلے ایم کوئن کے شکل میں لوگوں کو دیا گیا تھا بہت سارے لوگوں نے ایم کوئن کو پاس سینڈ دس سینڈ بس سینڈ تیس سینڈ میں خریدے تھے آج سیم وہی کوئن کو اس کے ایک الگ پارڈ بنا کر آپ رائزر کوئن کو خرید سکتے ہیں اگر رائزر کوئن آج دس سینڈ یا پندرہ سینڈ میں اگر مل رہا ہے آپ کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے ایک ڈیٹھ سال میں کیا یہ دس سینڈ اور بس سینڈ میں رہ جائے گا یہاں سے بہت کچھ رکھتے ہیں اس کے لیے ہم کو اس چیز کو اس پلیٹ فارم کو سمجھنی کی کوشش کریں اور یہاں پہ سارے کے سارے لیڈر ہی ہیں یہاں پہ اور کوئی نئی بات کرنی کی ضرورت بھی نہیں ہے میں اپنی ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتو ہوں ختم کرتا